الحمد للہ نحمده ونستعنه ونستغفره ونؤمن بذلی ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل لہو ومن یرللہ فلا حادی لہو ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله ارسلہ اللہ تعالی بالحق بشیرًا ونذیرًا وداعیًا الى اللہ بیذنه وسراجًا منیرًا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبه تشریفًا و تحریمًا و تکریمًا مقبراً و آمراً اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم سَلِّ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ قِبِّ الْخُلُوبِ وَدَوَائِهَا وَعَافِيَةِ الْأَبْدَانِ وَشِفَائِهَا وَنُورِ الْأَبْصَارِ وَضْيَائِهَا وَعَلَى آدِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِيمًا اللہم سَلِّ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ اللہم سَلِّ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِ اللَّهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللَّهِ اما بعد فقد خَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مُحْكَمِ تَنزِيلِ اِهْدِنَا الشِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ سِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ وَبَلَّغَنَا وَنَحْنِ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلِيمِ محترم خائد علماء اہل سنت حامیہ شریعت متقرہ علامہ جلیل عزت معاق عظمت انتصاب حضرت علامہ علامہ مولانا مفتی خاضی صلاح الدین محمد عیوب صاحب قبلہ عمد فیوبہم وَدْعَمَدْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ جناب برادرم محترم مولانا حافظ عبد الرحمن صاحب بلاغ اللہ شاہ میری چشتی خادری مدد اللہ العلیم برادران اہل سنت حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکارِ دو عالم صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وآصحابہ وآلہ کی امت میں پہلا فرمایا اور ہمیں آپ کا امت ہی ہونے کا فخر عطا فرمایا اور فرما دیا کہ کنتم خیر امہ تم بہترین امت ہو حق تعالیٰ نے سند عطا فرما دی تمام انبیاء کی امتوں میں تمہاری برادری کرنے والی کوئی امت نہیں تم خیر امت ہو حضرت آدم کی امت سے تم بہتر حضرت شیس کی امت سے تم بہتر حضرت عدریس کی امت سے تم بہتر حضرت نوح کی امت سے تم بہتر حضرت ابراہیم کی امت سے تم بہتر حضرت عدریس کی امت سے تم بہتر حضرت علیاس کی امت سے تم بہتر حضرت زکریہ کی امت سے تم بہتر حضرت یہیہ کی امت سے تم بہتر حضرت موسیٰ کی امت سے تم بہتر حضرت ابراہیم کی امت سے تم بہتر حضرت اسماعیل کی امت سے تم بہتر ہر نبی کی امت سے تم بہتر ہر رسول کی امت سے تم بہتر کن تم خیر امت تم بہترین امت اور کون کہہ رہا ہے ہر امت کو خالق ہر امت کو پیدا کرنے والا کہہ رہا ہے کہ اے مصطفیٰ کے امتیوں کن تم خیر امت تم سب سے بہتر امت کیونکہ میرا محبوب تمہارا ہے مجھے جس پر ناز ہے اسی پر تمہیں بھی ناز ہے میرے محبوب کی تم امت ہو سبحان اللہ میرے حبیب کی تم امت ہو جس طرح تمہارا پیغمبر تمامی انبیاء اور مرسلین سے افضل ہے اسی طرح تم تمامی امتوں سے افضل ہو نہ تمہارے پیغمبر کی برابری کرنے والا کوئی پیغمبر نہ تمہاری برابری کرنے والی کوئی امت کن تم خیر امت تم خیر امت ہو جس سے نسبت رکھنے والی امت کے برابر کوئی امت نہیں اس رسول کے برابر کون ہو سکتا ہے بہان اللہ حضور کی غلامی کے شرف سے جو مشرف ہیں حضور کے غلام جو ہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ اے غلامان مصطفاء تم بے مثل ہو تم خیر امت ہو کوئی امت تمہاری برابری نہیں کرسکتی لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہم جیسے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم ہم جیسے ہیں ان کی امت کے جیسی کوئی امت نہیں ہے ان کے غلام کے درہ کوئی نہیں ہے ان کی غلام کی برابری کوئی انسان نہیں کر سکتا کسی نبی کا امت ہی نہیں کر سکتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برابری کام کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کن تم خیر امت تم خیر امت ہو تم خیر امت ہو اس لیے کہ جو خیر الرسول ہے اس سے تمہیں نسبت ہے اس سے تمہیں نسبت ہے اور ہم غلامان مصطفیہ ہم امت مصطفیہ کس بنیاد پر خیر امت ہیں خیر امت کے معنی تمام امتوں میں افضل امت تمام امتوں میں بہتر امت ہم خیر امت ہیں خیر الامم ہیں تو کس بنیاد پر کس وجہ سے نماز و روزے کی وجہ سے نہیں حج و زکاة کی وجہ سے نہیں صدقات و خیرات کی وجہ سے نہیں مجاہدوں و ریاضتوں کی وجہ سے نہیں ہم اگر خیر امت ہیں تو صرف اور صرف صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 وسلم کی ذات سے نسبت کی وجہ سے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنہاونان المنکر کنتم خیر امت تم خیر امت ہو ہم خیر امت پہلے بنیں بارد نمازی بنیں خیر امت پہلے بنے بعد روزہ دار بنے ہم خیر امت پہلے بنے بعد حجوالے بنے ہم خیر امت پہلے بنے بعد مصبح بنے ہم خیر امت پہلے بنے بعد نمازی بنے ہم خیر امت پہلے بنے بعد معتمر بنے عمرہ بجالانے والے بنے نیکیاں بعد کی پہلے خیر امت بنے تو نیکیوں نے ہمیں خیر الامم نہیں بنایا سب امتوں میں افضل امت کہ تم غلام ہو تو یہ نسبت کا صدقہ ہے نسبت کی دین ہے نسبت کی بھیک ہے نسبت کا عطیہ ہے حضور سے نسبت بس کسی عمل کی بنیاد پر ہم خیر امت نہیں ہیں کسی نیکی اور بھلائی کی بنیاد پر ہم خیر امت نہیں ہیں کنتم خیر امتن تم خیر امت ہو اخرجت لنناس یہ اخرجت لنناس بات کی بات ہے پہلے خیر امت ہو کنتم خیر امتن اخرجت لنناس تعمرونا بالمعروف تنہونا انی المنکر سب خوبیاں بعد میں پہلی خوبی جو ہے وہ خیر امت حضور کی نسبت اور یہی نسبت اس دنیا میں کام آنے والی اور یہی نسبت اس دنیا میں کام آنے والی خدا کی خسم خدا کی خسم بحر العلوم کی عزمت کی خسم بحر العلوم کی علوم کی خسم نسبت کام آئے گی تو مصطفیٰ کی نسبت کام آئے گی نہ نمازیں کام آئیں گی نہ روزیں کام آئیں گے نہ حج کام آئے گا نہ عمریں کام آئیں گے نہ خیراتیں کام آئیں گی نہ زکاةیں کام آئیں گی نہ تسبیحیں کام آئیں گی نہ تکبیریں کام آئیں گی کام آئے گی تو میرے آخا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کام آئے گا اس لئے کہنے والے نے کہا فساحت جنگ بہادر جلیل نے کہا صرف حب نبوی صرف حب نبوی حشر میں کام آئی جلیل صرف حضور کی محبت حشر میں کام آئی صرف حب نبوی حشر میں کام آئی جلیل تاتی آئی نہ زہد آیا نہ تخوہ آیا صرف حب نبوی حشر میں کام آئی جلیل تاتی آئی نہ زہد آیا نہ تقوی آیا ہم سمجھنا ہے نمازوں نے ہمیں بہت بڑا مقام دے دیا روزوں نے ہمیں بہت بڑا مقام دے دیا خیر امت بنا دیا تبلیغ نے ہمیں تبلیغ اسلام نے ہمیں اشاعت دین نے ہمیں خیر امت بنا دیا نہیں حضور سے نسبت حضور سے علاقے حضور سے تعلق نے ہمیں خیر امت بنا دیا سب سے اونچی اور افضل اور امدہ امت بنا دیا کہ نبی سے نسبت رکھنے والی چیز ہر چیز سے افضل ہر چیز سے افضل مکہ مکہ واشنگٹن بہتر ہے کہ مکہ بہتر ہے نیو یارک شہر بہتر ہے کہ مکہ شہر بہتر ہے مکہ بہتر ہے کیوں مکہ بہتر ہے اس لیے بہتر ہے کہ اس میں خدا کا گھر ہے یہ جواب دیں گے آپ میں کہوں گا یہ جواب غلط غلط جواب ہے غلط جواب ہے مکہ ہر شہر سے بہتر مکہ ہر شہر سے بہتر ہر شہر سے بہتر کیوں حاجی صاحبان کہیں گے کیونکہ اس میں بیت اللہ ہے اللہ نے جسے اپنا گھر کا آئے وہ گھر اللہ کا مکہ میں موجود ہے اس لیے مکہ شہر تمام شہروں میں افضل ہے میں تو ہوں گا یہ جواب غلط ہے جواب غلط ہے حق تعالیٰ جو کہتا ہے وہ صحیح تمہاری بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے اگر تمہاری بات خدا کی بات سے ٹکرا ہے تمہاری رائے خدا کی رائے سے ٹکرا ہے تو کس کی بات مانوں خدا کی بات مانوں یا تمہاری بات مانوں تم کہتے ہو اللہ کا گھر اللہ کا گھر خانے کعبہ میں نہیں کہتا خانے کعبہ کو اللہ کا گھر اللہ کہتا ہے خانے کعبہ کو اپنا گھر میرا گھر کہا خانے کعبہ کو اللہ تبارک اللہ نے اللہ کا گھر مکہ معظمہ میں ہے اس لئے مکہ افضل ہے تمام شہروں سے یہ آپ کہیں گے میں کہوں گا کہ نہیں اس بنیاد پر خانے کعبہ تمام شہروں سے افضل نہیں ہے کہ وہاں مکہ ہے وہاں خانے کعبہ ہے وہاں بیت عقیق ہے وہاں بیت اللہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اخسم بحاظ البلد لا اخسم بحاظ البلد و ان تحلم بحاظ البلد اے محبوب اس شہر مکہ کی میں خسم اٹھاتا ہوں اس شہر مکہ ہر شہر کا خالق میں ہر شہر کا خالق میں ہر شہر کا مالک میں ساری کائنات کا مالک میں تمام زمین کا مالک میں تمام زمین کا کریہ کر میں ہر شہر تو میں نے پیدا کیا لیکن اس شہر مکہ کی میں خسم کھاتا ہوں اور انسان انسان جس چیز کی خسم کھاتا ہے اس چیز سے بے پناہ محبت کرتا ہے انسان جس چیز کی خسم کھاتا ہے اس چیز سے بہت محبت کرتا ہے عاشق اپنے محبوب کے سر کی خسم کھاتا ہے کیونکہ اس کی نظر میں اس کے محبوب کا سر سب چیزوں سے افضل اس تیرے سر کی خسم تو بند گئنے خدا شہر مکہ کی خسم کھاتا فرماتا ہے میں اس شہر مکہ کی خسم اٹھاتا ہوں کیوں کھاتا ہوں محبوب تم اس شہر مکہ میں موجود ہو اس لیے یہ شہر مکہ مجھے عزیز ہے اگر تم اس شہر مکہ میں موجود نہ ہوتے اس مکہ کی میرے پاس کوئی اہمیت نہ ہوتی تمہاری وجہ سے یہ مکہ مجھے عزیز اور مکہ میں ہے کیا شہر کسے کہتے ہیں سٹی کسے کہتے ہیں بلد کسے کہتے ہیں مکہ شہر شہر کہتے کسے ہیں مٹی کو شہر کہتے ہیں شہر میں ہوتا کیا ہے زمین ہوتی ہے زمین مٹی کے سوا اور کیا ہے محبوب کے خدم جس مٹی کو راند ہے جو مٹی حبیبِ خدا کے خدموں کے نیچے آئے جو مٹی نالائنِ مصطفیٰ کے بوسے بار بار لے جو گلی جو کوچا مصطفیٰ کے نالائن کو بوسا دینے کا شرف حاصل کرے اللہ فرماتا ہے کہ یہ گلی مجھے عزیز ہے مجھے پیاری ہے وہ گلی مجھے عزیز ہے وہ کوچا مجھے عزیز ہے وہ مٹی مجھے عزیز ہے محبوب جو تیرے نالائن کے نیچے بار 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 آتی ہے وہ مٹی مجھے بہت عزیز ہے جو بار بار تیرے خدموں کو بوسا لیتی ہے تیرے نالائنِ پاک کا بوسا لیتی ہے محلاللہ 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 اے مصطفیٰ میں اس شہرِ مکہ کی خسم کھاتا ہوں اور یہ دیکھئے قرآن میں غور کرتے چلے جائیں تو اسرار کا ایک سمندر محجزہ نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے لا اخسمو بحاذ البلد محبوب میں اس شہرِ مکہ کی خسم کھاتا ہوں خسم اٹھاتا ہوں کب تک کب تک خسم کھاؤں وہ ہے اس شہرِ مکہ کی وَأَنْتَ حِلُّم بِحَاذَ الْبَلَد وَأَنْتَ وَعَوِحَالِيَا ہے عربی نہوں سے جو واقف حضرات ہیں وہ میری بات کو سمجھ سکتے ہیں وَأَنْتَ حِلُّم بِحَاذَ الْبَلَد میں اس شہرِ مکہ کی خسم اس وقت تک کھاؤں گا جب تک کہ محبوب تو اس شہر میں رہے گا وَأَنْتَ حِلُّم بِحَاذَ الْبَلَد یہ جملے حالیہ ہے وَأَنْتَ حِلُّم بِحَاذَ الْبَلَد اور واقع وَالِ حالیہ ہے آپ حضرات سمجھ رہے ہیں تو محبوب جب تک تم اس شہرِ مکہ میں رہو گے مکہ مکہ کی میں خسم کھاتا ہوں اس وقت تک اور مکہ مجھے اس وقت تک عزیز ہے وَأَنْتَ حِلُّم بِحَاذَ الْبَلَد جب تک محبوب تم مکہ میں رہو گے مکہ ہر شہر سے افضل ہے اور جب تم مکہ چھوڑ دوگے مکہ کی مکہ سے یہ کمال جاتا رہے گا اور وہ کمال مدینہ لے لے گا مدینہ لے لے گا تم مدینہ میں پہنچ جاؤ گے تو مدینہ مجھے سب سے زیاد عزیز ہو جائے گا لَا اُقْسِمُ بِحَاذَ الْبَلَد شکریہ لَا اُقْسِمُ بِحَاذَ الْبَلَد وَأَنْتَ حِلُّم بِحَاذَ الْبَلَد تم اس وقت اے محبوب مکہ میں ہو اس لیے میں مکہ کی خسم کھاتا ہوں اب اس وقت تم مکہ میں ہو اس لیے میں مکہ کی خسم اٹھاتا ہوں جب تک تم مکہ میں نہ ہوگے اس وقت تک مکہ کی میں خسم کھاتا ہوں اس وقت تک مکہ مجھے عزیز ہے اس وقت تک مکہ میری نظر میں ہر شہر سے افضل و عالی ہے لَا اُقْسُمُ بِحَاذَ الْبَلَد کعبہ مکہ میں ہے اس لیے میں خسم نہیں کھاتا مکہ کی سبحان اللہ سبحان اللہ زمزم مکہ میں ہے اس لیے میں مکہ کی خسم نہیں کھاتا صفائے مرہ مکہ میں ہے اس لیے میں مکہ کی خسم نہیں کھاتا محبوب تمہاری ذات مکہ میں ہے پیارے حبیب تُو مکہ میں ہے میرے محبوب تُو مکہ میں ہے تیرے جلدے مکہ میں ہے تیری مسکراہتے مکہ میں ہے تیرا چلنا پھرنا مکہ میں ہے تیری نشست و برخواست مکہ میں ہے اس لئے مکہ مجھے بہت عزیز ہے کبھی مکہ کے کسی کوچے میں تو دکھائی دے رہا ہے کبھی مطاف میں تو دکھائی دے رہا ہے کبھی مسجد الحرام میں تو دکھائی دے رہا ہے محبوب تو جس مکان میں ہے وہ مکان مجھے عزیز ہے مکان کو میں نہیں چاہتا مکین کو چاہتا ہوں مکین سے نسبت کی وجہ سے مکان سے بھی مجھے محبت ہے جس مکان میں محبوب تو رہتا ہے وہ مکان مجھے عزیز ہے جس دل میں تو رہے گا وہ دل مجھے عزیز ہے جس تعین میں تو رہے گا وہ تعین مجھے عزیز ہے تیرا مخام مجھے عزیز ہے مبندہ نے خدا عرضے کر رہا تھا حق تبارکہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا اقسمو بحاظ البلد وانتحلم بحاظ البلد تو بندگانے خدا سرکار دعالم صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وآسحابہ وسلم سے نسبت صرف نسبت مکہ نے کیا نماز پڑھیں مکہ میں کیا ہے خاک ہے شہرِ مکہ مکہ سٹی ہولی مکہ ہولی مکہ مکہ ایک سٹی ہے نا وہ بندل ہے تو کیا بن گیا تو کیا عرض کر رہا تھا صرف مٹی ہے صرف مٹی ہی مٹی ہے مکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اقسمو بحاظ البلند میں اس مٹی کی خسم کہتا ہوں ہے مٹی لیکن تمہارے اے محبوب تمہارے نالین سے نسبت تمہارے نالین سے نسبت نسبت کی وجہ سے صرف نسبت کام کر رہی مکہ نے کیا نماز پڑھیں مکہ میں نمازیں پڑھیں جاتی ہیں مکہ خود نماز نہیں پڑھتا مکہ میں روزہ رکھے جاتے ہیں مکہ خود روزہ نہیں رکھتا مکہ میں زکاہتیں دی جاتی ہیں مکہ خود زکاہت نہیں دیتا مکہ میں حج کیا جاتا ہے مکہ خود حج نہیں کرتا مکہ میں تواف ہوتے ہیں مکہ خود تواف نہیں کرتا مکہ میں عمرہ بجاہ لائے جاتا ہے مکہ خود عمرہ بجاہ نہیں لاتا مکہ کیا نیکی کرتا ہے کوئی نیکی نہیں بس اس کی نیکی یہی ہے کہ محبوب کے خدم چومتا ہے محبوب کے خدم بھی نہیں نالین چومتا ہے نالین پاک چومتا ہے ان نالین کو چومتا ہے جن کو چوم کے عرش کا سر اونچہ ہوتا ہے عرش اموچہ ہو جاتا عرش فخر سے عرش بن جاتا ہے تو بندہ گئنے خدا حق تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ کہیں لوگ سمجھیں گے مکہ کی وجہ سے مکہ کی وجہ سے خانہ کعبہ کی وجہ سے مسجد حرام کی وجہ سے بیت اللہ کی وجہ سے بیت عطیق کی وجہ سے مکہ کا مقام افضل ہے بلند ہے اس لئے کہا لا اقسمو بحاظ البلد مجھے کوئی تعلق نہیں شہر مکہ سے وَعَنْتَحِلُمْ بِحاظَ الْبَلَدْ اے محبوب تم اس شہر مکہ میں ہو لہٰذا میں اس شہر مکہ کی خسم کہتا ہوں اس شہر مکہ کی خسم کہتا ہوں نبی کے نبی کا مقام نبی کی بستی نبی کا وطن ہونے کی وجہ سے نبی کا مولد ہونے کی وجہ سے نبی کا مسکن ہونے کی وجہ سے نبی کا موتین ہونے کی وجہ سے مکہ افضل مکہ افضل ہے تو بندہ کہنے خدا عرض کر رہا تھا یہ اللہ کی شان ہے کہ مخام بتاتا ہے اسی طرح عرش آپ کے مکہ کو کہہ دیا کہ خانِ کعبہ کی وجہ سے مکہ افضل نہیں نبی کے نالین کی وجہ سے مکہ افضل کہاں جہاں نالینِ مصطفیٰ ہیں وہ افضل شہر ہے اسی طرح عرش الرحمن علی العرش استواء الرحمن علی العرش استواء رحمن عرش پر مستوی ہے جب سے عرش بنا ہے تب سے رحمن عرش پر موجود ہے خلق السماواتی بالارض فی ستتی ایام خم مستواء علی العرش سم مستواء علی السما فسووہن سوا سماوات تو عرش جو ہے عرش پر قوم موجود ہے حق تعالی الرحمن علی العرش استواء الرحمن اللہ علی العرش استواء نہیں کہا اللہ عرش پر ہے نہیں کہا رحمن عرش پر ہے کہا مطلب کہ اللہ تو ہر جگہ ہے اس کی صفت رحمانیت کی خصوصی تجلی عرش پر ہے اللہ تو ہر جگہ ہے تو بندگہ میں خدا عرش کر رہا تھا الرحمن علی العرش استواء اللہ تعالی جو رحمان ہے وہ اپنی صفت رحمانیت کی خصوصی تجلی کے ساتھ عرش پر موجود ہے خدا عرش پر ہے اس وجہ سے عرش افضل ہے سمجھیں گے خدا عرش پر ہے اس لیے عرش ہر جگہ سے افضل ہے سمجھیں گے صرف اس لیے عرش کو ہر جگہ سے افضل سمجھیں گے لوگ کہ اللہ تعالی وہاں موجود ہے اس خیال کو دور کرنے کے لیے ستائیس میں رجب آئی ستائیس میں رجب کی رات آئی اور اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں فرمایا سبحان اللہذی اثراب عبدہی لیلم من المسجد الحرامی للمسجد الاخصى اللذی بارکنا حولہو لنوریہو من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر میراج کی رات آئی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 صحیح السلام مسجد حرام سے بیت المقدس گئے مسجد اقصہ میں نماز بہائی انبیاء علیہ السلام کو پھر وہاں سے پہلے آسمان پر پہنچے پھر دوسرے آسمان پر پہنچے پھر تیسرے آسمان پر پھر چھوتے آسمان پر عرش آزم پر پہنچے پہنچنے کے بعد یہ بتا دیا حق تعالیٰ نے کہ عرش کی عظمت اس لیے ہے کہ میرا نبی مائے نالین یہاں آیا ہے صرف میرے رہنے کی وجہ سے عرش میں تو ہر جگہ موجود ہوں میں ہر جگہ موجود ہوں اللہ تعالیٰ صرف عرشی پر نہیں ہے اللہ تعالیٰ صرف عرشی پر نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کلام مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے اللہ ہی کا ہے مشرخ اللہ ہی کا ہے مغرب تم اپنا چہرہ جس طرف بھی پھیرو اس طرف اللہ کا جلوہ ہے اللہ کی ذات مشرخ میں بھی ہے اللہ کی ذات مغرب میں بھی ہے اللہ کی ذات شمال میں بھی ہے اللہ کی ذات جنوب میں بھی ہے اللہ کی ذات کہاں نہیں ہے وہ کون سی جگہ ہے جہاں جلوگر نہیں اپنے ہی پاس دیکھنے والی نظر نہیں خدا تو ہر جگہ ہے خدا تو ہر جگہ ہے نبی کا جسم پاک نبی کے خدم ہر جگہ نہیں ہے نبی کے خدم اللہ بھی ہر جگہ ہے نبی کا نور بھی ہر جگہ ہے نبی کے پائے نازمی ہر جگہ نہیں ہے نبی کے نالائن ہر جگہ نہیں ہے تو عرش پر نبی کے نالائن کو پہنچایا پہنچا ہے کہ کہا کہ عرش اس لیے افضل ہے کہ نالائن مصطفیٰ تاج سر عرش بنے ہوئے ہیں عرش کے سر کا تاج ہے نالائن مصطفیٰ نالائن مصطفیٰ کی وجہ سے عرش عاظم کہلاتا ہے عرش اللہ کہلاتا وہ بندگانے خدا عرضے کر رہا تھا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کی نسبت حضور سے نسبت کی وجہ سے عرش عرش ہے کعبہ کعبہ ہے مدینہ مدینہ ہے کوئی سمجھ نہیں آرہی ہے بھر صرف نسبت نسبت کا مخامی ماننے کے لیے تیار نہیں نسبت کا مقام ہی ماننے کے لئے تیار نہیں کعبے میں نزبتوں کے سوا اور کیا ہے سبان اللہ حج کرنے والا وہابی جائے سنی واپس آئے وہابی جائے تو سنی واپس آئے حج ایسا اور رکن اسلام ہے لیکن ہو کیا رہا ہے جہالت کی وجہ سے نادانی کی وجہ سے بدخسمتی کی وجہ سے دمرہی کی وجہ سے غلط تعلیم و تربیت کی وجہ سے غلط تبلیغ کی وجہ سے غلط پروپیگنڈے کی وجہ سے سنی جا رہا ہے حج کو اور آ رہا ہے وہابی بن کر حالانکہ پورا حج پورے ارکان حج پورے مناسق حج وہابیت کچھ ہیں وہابیت کے لئے زہر خاتل سمب خاتل ہیں زہر حلال ہیں بندگانے خدا کعبت اللہ کیا ہے کعبت اللہ کیا ہے اللہ کا گھر اللہ کا گھر جیسے کہتے ہیں بیت اللہ بیت حقیق کس نے بنایا کعبہ کس نے بنایا اللہ نے بنایا کعبے کا میمار اللہ ہے کعبے کی تعمیر اللہ نے کی کس نے کی اللہ کے بندے نے کی کعب بندہ ہے خلیل آزر آشت کعب بندہ ہے خلیل آزر آشت آزر کے بھتیجے خلیل اللہ حضرت ابراہیم نے کعبے کو بنایا نسبت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ خود فرماتا ہے وَيْزْ يَرْفَوْ اِبْرَاہِمُ الْخَلَعِدَ مِنَ الْبَیْتِ وَيْسْمَائِلُ پوری عمارت کعبے کی چار دیوانی کعبے کی چیخ چیخ کے ہر آن اور ہر لحظہ کہہ رہی ہے ابراہیم کے ہاتھ نہ ہوتے تو میں کہاں ہوتی اسماعیل کے مخدس ہاتھ نہ ہوتے تو میں کہاں ہوتی ابراہیم و اسماعیل نے مجھے بنایا ہے میری تعمیر کی ہے کس کی آدھگار حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل ایک مخدس باپ اور ایک اس کا باز مدبیتہ اللہ کے بندوں کی یادگر جس عمارت کو ابراہیم و اسماعیل علی نبی ناوہ علیہ السلام نے بنایا اس عمارت کے صدخے پھر رہے ہیں اس عمارت کے صدخے ہو رہے ہیں اس عمارت کے صدخے ہو رہے ہیں تو بندگانے خدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبے کو بلایا وَعَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ وَعَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَعْتُوكَ رِجَالًا اَوْ عَلَىٰ كُلِّ دَامِرٍ وَعَلَىٰ كُلِّ دَامِرٍ يَعْتِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقٍ تو بندگانے خدا عرضے کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے بلایا کیا بتانے کے لئے بلایا دو پیغمبروں کی بنائی بیلڈنگ کو بتانے کے لئے بلایا دو پیغمبروں کی تعمیر کردہ بیلڈنگ کو بتانے کے لئے بلایا صرف بتانے کے لئے بلایا نہیں اس کے اطراف تواف کرنے کے لئے بلایا اور تواف جو قابے کا ہے صرف قابے کے لئے جائز ہے نہ صرف جائز ہے بلکہ فرض ہے تواف قابے کا فرض ہے کسی ولی کا تواف جائز نہیں تواف کعبہ کے علاوہ کسی ولی کا تواف تعظیمی حرام ہے کسی پیغمبر کا تواف تعظیمی حرام ہے کسی عالم دین کا تواف تعظیمی حرام ہے وہ سمجھ نہ آ رہی ہے عبادت کرنے والے لوگوں کا تواف حرام پیغمبر کا تواف حرام صحابی کا تواف حرام طابعی کا تواف حرام طابع طابعی کا تواف حرام علم دین کا تواف حرام مفتی اسلام کا تواف حرام فخیہ اسلام کا تواف حرام امام عاظم کا تواف حرام امام شافعی کا تواف حرام غوث عاظم کا تواف حرام خاجہ آجمیری کا تواف حرام تواف تعظیمی جائز ہے تو صرف اور صرف خانہ کعبہ کا جائز ہے اور خانہ کعبہ نے کیا نماز پڑی کیا روزہ رکھا کیا زکاعت دی کیا حج کیا زندگی میں یہ ایک بھی تواف نہیں کیا اس کے تواف پھر رہے ہیں سب اس کے پھیلے پھر رہے ہیں لیکن وہ کسی کے پھیلے پھرتا پھرتا ہے محمد کے غلاموں کے تواف کرتا ہے ادا نماز تو ہم آسیوں سے کیا ہوتی مستند باقیہ ہے نانی بولے دادا بولے پھر صاحب بولے وہ نہیں میرے پاس میرے پھر صاحب کے پاس ہے میرے نانی نے کہا تھا ہمارے نانا کہتے تھے ہمارے دادا کہتے تھے چچا با کہتے تھے تایا نے کہا تھا خالہ اممہ نے کہا تھا خالو صاحب نے کہا تھا بڑے بھائیہ نے کہا تھا نہیں ہم مستند باقیہ پیش کرتے ہیں کیوں کہ ہمارا مذہب مستند ہم اہلِ سنت و جماعت کے سپوت ہیں تو سب مستند ہمارا ہم مستند اور ہماری سند غوثِ عاظم ہماری سند دہرالعلوم ہماری سند امامِ شافی ہماری سند امامِ حمد بن نحنبل ہماری سند امامِ حسین ہماری سند کتنی سند ہے ہماری ہماری سند غوثِ عاظم ہماری سند خاجہ از میری ہماری سند بابا فرید بن جن شکر ہماری سند یہ سب ہماری سندیں ہیں ان سب کے ہم ہیں اور ہمارے یہ ہیں تو بندگہ نے خدا عرض کر رہا تھا خانے کعبہ کے سب تواف کریں انوار الدین صاحب جائیں خانے کعبہ کا تواف کریں مولوی صاحب جائیں خانے کعبہ کا تواف کریں مجتہت صاحب جائیں خانے کعبہ کا تواف کریں ولی جائیں خانے کعبہ کا تواف کریں پیغمبر جائے حضرت خضر علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں کے نہیں معلوم نہیں دین کھا معلوم ہے اتنا پڑھنا ہے کیا پڑھنا ہے کیا پڑھتے ہیں ایکنومکس پڑھتے ہیں سائنس پڑھتے ہیں اور کیا پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہو کیا پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں پڑھتے پڑھتے پڑھ جاتے ہیں سب معلوم ہیں معلوم نہیں تو دین معلوم نہیں کیا عرض کر رہا تھا حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں کے نہیں جمہور جمہور علماء کا یہ موقف ہے کہ وہ زندہ ہیں حضرت خضر علیہ السلام یہ کہاں ہیں سمندروں پر اور یہ تھے جو خشکیوں پر زندہ ہیں وہ کون ہیں خشکی پر حضرت علیہ السلام سمندروں پر حضرت خضر علیہ السلام یہ دو پیغمبر زمین پر اور دو پیغمبر آسمانوں پر ایک عدریس علیہ السلام اور ایک عیسیٰ علیہ السلام یہ چار پیغمبر ابھی تک ان پر موت تاری نہیں ہوئی ہوگی خیامت سے قریب ہوگی تو یہ دونوں پیغمبر کون حضرت خضر اور حضرت علیہ السلام یہ سال بھر کچھ بھی کھاتے نہیں کچھ بھی پیتے نہیں مگر حج کے موسم میں مکہ کو آتے ہیں خانہ کعبہ میں آتے ہیں تواف کرتے ہیں دوران تواف زمزم پیتے ہیں بس پھر سال بھر نہ کچھ کھاتے ہیں نہ کچھ پیتے ہیں پھر حج کو آتے ہیں کوئی سمجھ نہ آرہی ہے انوار ازدن صاحب اور پھر کیا غزہ ہے ان کی سمجھے نہیں نا آپ حضرت تو کیا عرض کر رہا تھا خجر علیہ السلام تواف کر رہے ہیں یاس علیہ السلام خود کعبہ تواف کرتا ہے نہیں کرتا ادا نماز تو ہم آشیوں سے کیا ہوگی نخل ہی کرتے ہیں ہم سب نماز روزے کی برانہ مانو تو کہہ دوں ابھی خدا لگتی بس سمجھ گئے آہا عزام دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے بس سمجھ گئے تواف رابیہ بسری کو خود گیا کعبہ تواف رابیہ تواف رابیہ بسری کو خود گیا کعبہ یہ شان رکھتے ہیں دنیا میں مصطفیٰ والے یہ مستند ماخیہ ہے بڑے بڑے مفسرین بڑے بڑے محدثین بڑے بڑے معرخین بڑے بڑے محققین بڑے بڑے عربابِ کشف نے بڑے بڑے الہام والوں الخا والے بزرگوں نے لکھا ہے رابیہ بسریہ کے تواف کے لئے کعبہ گیا آپ سمجھ رہے ہیں تو کعبہ محمد الرسول اللہ کے غلاموں کا تواف کرتا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 یہ نسبت کا فیضان صرف نسبت اور پھر کعبہ آپ حضرات اکتا گئے میرے خیال سے ابھی میں اصل موضوع کی طرف آیا ہی نہیں کتنا میں تخریر ختم کر لوں آپ حضرات بہت اکتا رہے ہیں کوئی ادھر اٹھ گیا کوئی ادھر جا رہا ہے یہ کعبہ جو ہے یہ کعبہ کعبہ ہے نا پہلے کعبہ کعبہ نہیں تھا یعنی خبلہ نہیں تھا یہ کوئی سمجھ میں آ رہے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآسہابہ وسلم